بسم اللہ الرحمن الرحیم جنابِ ختمی مرتبت پہئمبرِ گرامی اسلام سے پہئمبر اسلام کی ولادت عاملفیل میں ہوئی جنابِ حضرتِ ابو طالب کی ولادت عاملفیل سے پہلے ہوئی جنابِ حمزہ آپ کی ولادت عاملفیل سے چار سال پہلے ہوئی اس اعتبار سے فقط چار سال کا فرق ہے ایک اعتبار سے چچا بتی جائیں لیکن دوسرے اعتبار سے بچپنا ساتھ گزرا لڑکپن ساتھ گزرا بچپنے سے جنابِ حمزہ کو شدید محبت کی ختمی مرتبت یہاں تک کہ آپ کے متعلق امام سادق کی حدیث بحر الانوار کی بائیس نمبر جلد میں امام ششم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن چار علم ہوں گے کہ وہ لوگوں کے لیے بائیس امان ہوں گے اور لوگ آ کر ان علموں کے سائے میں جب کھڑے ہوں گے تو ان چار مقامات پر ان کی شفاق کی جائے گی اور یہ چار ہستیاں انہیں جنت کی طرف لکے جائیں گی پہلا علم ختمی مرتبت کے پاس پاس ہوگا جس کی اوپر حمد لکھی ہوگی اور دوسرا علم علی شپنے وی طالب رسولت و السلام کے پاس ہوگا جس کی اوپر لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہوگا اور تیسرا علم جناب حمزہ سید شہدہ کے پاس ہوگا جس پر اللہ اکبر کا لفظ تحریر ہوگا اور چوتھا علم جناب جعفر تیار کے پاس ہوگا اور اس کی اوپر سبحان اللہ کا یہ کلمہ تحریر ہوگا یہ شرف ہے جناب حمزہ کا کپیمبر اگرامی اسلام آپ سے متعلق فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے عرش کی ستون پر اس عمارت کو اس عبارت کو تحریر کیا ہے کہ حمزہ شیر خدا بھی ہے حمزہ شیر رسول خدا بھی ہے اور یہ حمزہ سید الشہدہ بھی ہے یہ جناب حمزہ جن پر ختمی مرتبت کو افتخار ہے یہ جناب حمزہ جن پر علی شپنے وی طالب شش رکنی شورا میں جب بیٹے ہوئے تھے مولا متقیان نے جناب حمزہ کا ذکر کیا فقر و مباہات کیا اور یہ جملہ کا کہ پوری کائنات میں میرے چچا حمزہ جیسا کسی کا چچا نہیں ہے امام حسن مجدوہ امیر شام کے دربار تشریف لے کر گئے اور وہاں پر جو خطبہ دیا اس میں جناب حمزہ کا تعارف پیش کیا یہاں تک کہ ثانی زہرانے وہ خطبہ جو عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے بیان کیا کوفہ میں اس میں جناب حمزہ کا ذکر ہے وہ خطبہ جو یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان ابن حرب ابن عمیہ کے سامنے شام میں دیا اس میں جناب حمزہ کا ذکر موجود ہے امام سجاد نے خطبہ دیا مسجد جام بن عمیہ میں اس میں جناب حمزہ کا ذکر فرمایا یہاں تک کہ روز آشور سید شہدان نے جناب حمزہ سے متعلق گفتگو کی اپنے خطبے میں ان کا ذکر کیا یہ آپ کا شرف ہے یہ آپ کا مقام ہے آپ کی باقی صفات ایک طرف لیکن خود جناب ابو طالب عمران کے حکم سے آپ نے اپنے ایمان کو مخفی رکھا روز اول سے خطبی مرتبت پر ایمان لا چکے تھے لیکن ہدایتی جناب خطبی مرتبت کے ساتھ ساتھ رہنا ہے سائے کی طرح لیکن آپ نے اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کرنا ہے بے اصدر کے دوسرے سال میں آپ نے ظاہری طور پر قلمہ پڑھا اور اپنے اسلام کا اظہار کیا لیکن شروع دن سے خطبی مرتبت کے ساتھ سائے کی طرح سے ساتھ ساتھ رہتے تھے ایک موقع پر جب حضرت ابو طالب عمران شام گئے ہوئے تھے تجارت کی غرص سال میں ایک مرتبہ خوشبو اور گندوں اور جہوں کا کاروبار کرنے کے لئے جناب ابو طالب عمران شام جایا کرتے تھے اس دوران میں جبکہ جناب ابو طالب عمران موجود نہیں تھے مکہ میں دشمنوں نے سمجھا کہ ختمی مرتبت اکیلے ہیں جناب ابو طالب عمران موجود نہیں ہیں اب ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں تو ابو جہد نے اپنے چند افراد کے ساتھ مل کر قبیلے کے افراد مل کے ساتھ مل کر ختمی مرتبت کی توہین شروع کی گستاخیاں شروع کی اور اس نے ختمی مرتبت کے اوپر کنکر پھکوائے بچوں کے ذریعے سے ایسے میں جناب حضرت حمزہ شکار کھیل کر واپس آ رہے تھے ان کے ہاتھ میں تیر تھا کمان تھی جیسی پتا چلا کسی نے بتایا کہ آپ کے بھجیجے محمد مصطفیٰ کو ابو جہل نے اس طرح سے توہین کیے جسارت کیے گستاخی کیے بے عدبی کے گھر نہیں چلے وہی سے سیدھے اسی مقام کی طرف چل پڑے بیسیوں افراد شامل تھے ابو جہل کے ساتھ لیکن یہ جررت ہے یہ شجاعت ہے یہ روب ہے یہ دب دبا ہے جیسے جناب حمزہ تین کمان لے کر وہاں پر پہنچے اپنی اسی کمان کے ذریعے سے سب کی موجودگی میں ابو جہل کو مارنا شروع کیا اس کا بیٹا اکرمہ بن ابو جہل موجود ہے لیکن کسی میں جررت نہیں ہو رہے کہ آگے بڑھ کر جناب حمزہ کو روکزہ کے بیسیوں افراد موجود ہیں ان کے قبیلے کے افراد لیکن یہ شجاعت ہے جناب حمزہ کی کمان سے مارتے مارتے اتنا مارا کسے لہو لہان کر دیا اور پھر جناب حمزہ نے اسے ٹانگ سے پکڑ کر ابو جہل کو مکہ کی گلیوں میں گسی اٹھا اور تمام کے ارب کفار مشرقین قریش خاموش تماشائی بنے ہوئے تھے اور کسی کو جررت نہیں ہو رہی تھی کہ آگے بڑھ کر اسے چھڑوا لیں یہاں تک کہ ابباس بن عبد المطلب آگے بڑھے وہ کہا کہ یہ آپ کے چچا کی مشیت اس طرح سے نہیں ہے اور انہوں نے اس طرح سے منع کر رکھا ہے لہٰذا آپ ابو جہل کو اس طرح سے کی خانہ جنگی کی روبت نہ آ جائے یہ جناب حمزہ ہے کہ اس طرح سے مکہ میں برابر آپ کا ساتھ دیا اور بڑے اہم ترین مراہ لیکن میں چاہتا ہوں کہ چند ایک کلمات امام سازق سے متعلق ارز کروں کیا مقام ہے کیا شرف ہے جناب حمزہ کا کہ پیمبر اگرامی اسلام نے دو شخصیتوں کو انتخاب کیا ہجرت کے موقع پر خود بارے ثور میں ختمی مرتبہ تین دن قیام پذیر رہے تو مکہ میں کسی اپنا نائب بنا کے بھیجیں اور مدینہ مکہ میں کسی اپنا نائب بنا کے رکھیں اور مدینہ میں کسی اپنا نائب بنا کے بھیجیں تو مکہ کے لیے علی ابن عبی طالب کو منتخب کیا کہ آپ نے کفان کی امانتیں لوٹانی ہیں آپ نے خواتم کو فاطمہ بنت زبیر فاطمہ بنت عبداللہ فاطمہ بنت جناب حضرت عصد اور فاطمہ بنت محمد تمام خواتم کو اپنے ہمراہ لے کر آپ نے امانتیں ادا کر کے مکمدینہ پہنچنا ہے اور مکہ میں جس ہستی کو اپنا نائب بنایا اس ہستی کے نام جناب حضرت حمزہ بن عبد المطلب ہے اور مسلمان جو مکہ مکہ سے مدینہ پہنچ چکے تھے اور مدینہ کے رہنے والے افراد جو اسلام قبول کر چکے تھے ان کے لیے ختمی مرتبت نے خط تحریر کیا کہ تم پر حمزہ کی اطاعت لازم اور حمزہ کے حکم کو میرا حکم سمجھ کر ان کی اطاعت کرو پیروی کرو یہ جناب حمزہ ہیں کہ اس کے بعد جب پہنچے مکہ سے مدینہ پہنچے مدینہ میں دوسری ہجری میں سترہ رمضان مبارک کو پہلی جنگ جنگ بدر ہے جنگ بدر میں کل ستر افراد قتل ہوئے کفار کی طرف سے اور مسلمانوں کے چودہ افراد قتل ہوئے جن میں سے چھ مہاجر تھے آٹھ انسار تھے باقی ستر افراد جو کفار کے پریش کے مشرقین کے قتل ہوئے ان میں سے پیتیس علی ابن عبی طالب کے ہاتھ سے مارے گئے اور مولا علی کے بعد باقی اکیس دشمن جناب حمزہ کے ہاتھ سے مارے گئے یہ حمزہ کی شجاعت ہے مولا متقیان کے بعد عرب کا شجاعترین فرق شجاعترین شخصیت جناب حمزہ بن عبد المطلب ہیں یہاں تک کہ پہلے جب یہ انسار میں سے تین افراد آئے ادھر سے قریش سے جنگ بدر میں عطبہ آیا عطبہ آیا عطبہ آیا عطبہ امیر شام کا نانا ہے عطبہ کا بھائی ہے اس کے ساتھ ولید امیر شام کا مامو ہے یہ تین افراد آئے ادھر سے ختمی مرتبت نے انسار میں سے تین افراد کو روانہ کیا معوز ہے معوز ہے رواحہ ہے اتین افراد کو جب بھیجا ختمی مرتبت نے تو انہوں نے کہا آگے سے عطبہ نے کہا کہ ہم کل کے عزتداروں کو نہیں پہچانتے ہمارے مقابلے میں انہیں بھیجا جائے جو خاندانی شرافت اور خاندانی نجابت کے حامل ہوں پہمبر اگرامی اسلام نے اپنے خاندان سے بھیجا اپنے چچا کے بیٹے جناب عبیدہ بن حارس کو بھیجا دوسرے مرلے میں حمزہ بن عبد المطلب کو تیسرے مرلے میں علی شبنے بھی طالب کو جناب علی شبنے بھی طالب کو ولید کے مقابلے میں بھیجا جو امیر شام کا مامو تھا جناب حمزہ کو شعیبہ کے مقابلے میں بھیجا اور جناب عبیدہ بن حارسہ کو عطبہ کے مقابلے میں بھیجا مولا متقیان نے سب سے پہلے ایک لمحے میں ولید کو حرف غلط کی طرح سے یوں مٹایا کہ کوشش کر رہا تھا بھاگ کر اپنے باپ کے ساتھ پناہ لے لیکن مولا متقیان نے دونیم کیا ادھر جناب حمزہ نے شعیبہ کو قتل کیا لیکن تیسری طرف عطبہ غالب آر آتا جناب عبیدہ بن حارسہ پر ایک مرتبہ مسلمانوں نے آواز بلند کی علی حمزہ جائیں عبیدہ کی طرف وہ جناب عبیدہ کی ٹانگ کاٹ چکا ہے عطبہ اور اس میں سے گودہ باہر آ چکا ہے دونوں شیر پلٹے اللہ کی شیر پلٹ کر اس طرح سے آگے بڑے تلوار چمکیوں اور اس طرح سے غطبہ کی لاش کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا یہ جناب حمزہ کی شخصیت ہے جناب حمزہ غیر معمولی شخصیت ہے اتنے احسانات ہیں آپ کے اسلام پر مدینہ میں آپ کا کردار مکہ میں صرف جلدی جلدی دو لفظ اور عرض کروں اور پھر بارگاہ امام سادق میں چند لفظ عرض کر کے آپ کی زہمتوں کو تمام کروں یہاں تک یہ جنگِ بدر ہے اور اس کے بعد جب کفار پلٹ کر مکہ میں گئے تو ایسا سوک تھا کہ برابر پورا سال روتے رہے غم کرتے رہے تیاری کرتے رہے اور پوری طرح سے تیار ہونے کے بعد پھر جنگِ اہد کے لیے جب آئے تو جنگِ اہد میں پھر علی نکلے پھر جنابِ حمزہ نکلے اس طرح سے کفر اپنی پوری تیاری کے ساتھ آیا مسلمانوں میں سے تو بہت سارے تین سو سے زیادہ مسلمان پیغمبر کو چھوڑ کر چلے گئے اور مسلمانوں کی کیفیت کیا ہے اسے قرآنِ مجید نے بیان کیا لیکن یہ علی ہیں اور حمزہ ہیں کہ کس طرح سے ختمی مرتبت کا ساتھ دیا پہلے مرحلے میں ختمی مرتبت نے عبداللہ بن جبیر کو پہاڑی کے اوپر ایک پہاڑی درے میں بٹھایا پچاس تیر انداز آپ کو دیئے اور حکم دیا کہ ہم جنگ جیت جائیں یا جنگ ہار جائیں آپ نے اپنی جگہ نہیں چھوڑنی اپنا مقام نہیں چھوڑنا کہ ہم جیتے یا ہارے آپ نے اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرنی ہے اس طرح سے جنابِ حمزہ کی شجاعت کا نتیجہ ہے علیہ ابن عبی طالب کی شجاعت کا نتیجہ ہے کہ ایک مرتبہ بڑی تعداد میں دشمن کو قتل کیا گیا دشمن پسپا ہوا بھاگنے پر مجبور ہوا یہاں تک کہ اکرمہ بن ابو جہل اور یہ دوسرا فتح خالد بن ولید بھاگ کھڑے ہوئے لیکن جب یہ بھاگ رہے تھے اور مسلمانوں نے ان کو بھاگتے ہوئے دیکھا تو عبداللہ بن جبیر کے پچاس ساتھیوں میں سے اکتالیس افراد نیچے اتر آئے دیکھا باقی مسلمان مالِ گنیمت سمیٹ رہے ہیں ہم پیچھے نہ رہ جائیں عبداللہ بن جبیر منع کر رہے تھے کہ رسول اسلام کا حکم ہے کہ ہم جنگ جیت جائیں تب بھی تم نے نیچے نہیں اترنا لیکن حکم عدولی کی کہ یہ اکتالیس افراد آگئے صرف نو افراد اوپر بھچ گئے عبداللہ بن جبیر کے ہمراہ یہاں تک کہ جب یہ اکتالیس افراد اتر رہے تھے تو خالد بن ولید نے ان کو اترتے وہ دیکھ لیا تھا اس لئے اس نے پھورتی سے اس کے ذہن میں ایک سازش آئی اور اتنی جلدی سے اس نے اکسل عمل تہہ کیا اور پھر اس پہاڑی کا چکر کاٹ کے کوہ اہد کا مسلمان جو مطمئن ہو چکے دیکھے ہم جنگ جیت چکے ہیں اور دشمن بھاگ کھڑا ہوا ایک مرتبہ سب مسلمان طلبان نیام میں ڈالے مالِ غنیمت چن رہے مالِ غنیمت سمیٹ رہے کہ ایسے میں خالد بن ولید نے پہاڑی کا چکر کاٹ کے جب حملہ کیا تو مسلمان اس طرح سے بھاگ رہے تھے کہ قرآن ملید فرماتا ہے کہ تم پہاڑ کی اوپر چڑے چڑے جا رہے تھے اور رسول پیچھے پیچھے تمہیں آوازیں دے رہے تھے مگر تم رسول کی آواز پر لبیک نہیں کہہ رہے تھے یہ مورخین نے لکھا آئے کہ سب کے سب ختمی مرتبت کو چھوڑ کر بھاگ گئے میدان جنگ میں نبی کے بعد جا جنابِ حمزہ نظر آ رہے تھے یا علی ابن ابی طالب نظر آ رہے تھے یہ دونوں شخصیتیں ہیں اس طرح سے یہ جنابِ حمزہ کی تلوار ادھر سے جنابِ حمزہ کی تکبیر کی آواز بلند ہوتی ہے اللہ اکبر کے نارے بلند ہوتے ہیں ادھر سے علی ابن ابی طالب کی تکبیر کی آواز بلند ہوتی ہے اللہ کے دونوں شہروں نے مل کر دشمنہ نے خدا کا مقابلہ کرنا شروع کیا یہاں تک کہ اکیس افرانت کو جنابِ حمزہ نے دہتے کیا مولاِ متقیان سے دور سے دیکھا جب حمزہ اتنے بے خوف ہو کے لڑ رہے ہیں کہا چچا جان احتیاط رکھیے گا اس طرح سے حملہ نہ کریں اس طرح سے اگرچہ آپ شجاہ ہیں لیکن دشمن کی تلوار بوڑے اور کمزور کو شجاہ کو غیرے شجاہ کو تمیز نہیں رکھتی جس طرح سے آپ نہتے طور پر اس طرح سے آگے بڑھ کے حملہ کرتے ہیں مبادہ دشمن آپ کے حجوم کر لے میرے پوشت کے ساتھ پوشت ملا دیجئے جنابِ حمزہ کچھ رموک لی آئے لیکن پھر پلٹ کر آگے بڑھے اور اس طرح سے جنگ کی کہ ایک خاتون ہے اس کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتا ایک مرتبہ اسی ایک واشی کو اس کا نام بھی واشی تا غلام کو ایک حبشی غلام تھا اسے لالش دی کیسی لالش شاید میں بیان بھی نہ کر سکوں ایسی لالش دی مال کے علاوہ کچھ اور بھی اس طرح سے اسے بہکایا کہ اگر تو علی کو قتل کرے پیغمبر کو قتل کرے یا حمزہ میں سے کسی ایک کو قتل کرے تو یہ بھی تمہارا یہ بھی تمہارا یہ بھی تمہارا یہ بھی دوں گی یہ بھی ملے گا ایک مرتبہ وہ واشی غلام حبشی غلام آگے بڑھا اور اتنا ماہر وہ نیزہ بردار تھا اتنی مہارہ سے نیزہ پھینکتا تھا کہ اس کا خطانہ کبھی اس کا خطانہ کبھی اس طرح سے خطانی جاتا تھا اس کا بار یہاں تک کہ جب اس نے حملہ کیا اور جس طرح سے میدان جنگ کربلا میں جناب علی اکبر کے سینہ سے وہ بچی پار کر جاتی ہے اسی طرح سے حمزہ سید شعالہ کو ایسا بار کیا اس شقیل نے کیا گیا حمزہ خود کو زین فرض پر سنبھال نہ پائے گھوڑے سے زمین پر آئے لیکن دوسری خواہش اس خاتون نے کی حوشی سے کہ جلدی کرو اس کے سینے کو چانک کرو میں چاہتی ہوں کہ اس کا کلے جا نکال کر میرے پانچ لکھی آؤ اس کے ناک کو کار دو اس کی آنکھوں کو نکال دو اس کے کانوں کو کار دو اس طرح سے اتنی بے رحمی سے شہید کیا گیا جناب حمزہ کو اور اس خاتون نے جناب حمزہ کے آزا کا ہار برا کر گلے میں آویزہ کیا اتنا دکھتا ختمی مرتبت نے اپنی ردان اتار کر بعد میں جناب حمزہ کی اوپر ڈال دی اور اتنے چونکہ آپ کا قد طویل کامت تھے جس طرح سے میدان کربلا میں حضرت ابو الفضل ابباس اسی طرح سے وہ ابا جناب حمزہ کی اوپر ڈالی اور پھر پاؤں خالی ہو گئے تو ان کی اوپر خصو خاشاق ڈالی گئی یہاں سے مسائب کا مرحلہ ہے مشکل مرحلہ ہے اس کو بیان نہیں کرتا کہ کس طرح سے آپ کی بہن جناب صفیہ اگرچہ پیمبر نے زبیر سے فرمایا زبیر اپنی بہن اپنی بہن صفیہ کو حمزہ کی لانش پہ نہ آنے دینا کہ اس حالت میں دیکھ کر مبادہ مر نہ جائے یہ جناب حمزہ کا مقام ہے ان کا شرف ہے کہ جب پیمبر مدینہ میں پہنچے گریے کی آوازیں سنی کہ اپنے شہیدوں کو رو رہے کاش کوئی حمزہ سیدر شہدہ پر گریہ کرتا اور ختمی مرتبت زندگی بھر ملول رہے دکھی رہے یہ جناب حمزہ کی شخصیت ان کے احترام میں میں نے یہ چند جملے عرض کیے